فالِ غم سُنائیں گے جب امام آئیں گے زخمِ دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ استفاہ آدم اللہ نے آدم کو چُنو آدم کی اولاد کو نہیں آدم اکیلا بنوحن نوح اکیلا ابراہیم آل سمیت عمران بھی آل سمیت ابراہیم کی آل بھی چُنی ہوئی عمران کی آل بھی چُنی ہوئی یہ آیت آئی پیغمبر کی زندگی چُناؤ پہلے ہو چکا بعد میں الیکشن کیسا ہے جو منصف خدا کی طرف سے پور ہو چکے ہو الیکشن دوست میں ہونا چاہیے تو سیٹ رسول خالی چھوڑ کر گئے توجہ ہے یہ نہیں پھر ٹیکنیکل سیٹوں پر الیکشن نہیں ہو جو ڈرائیور کی گتی پہ وہ بیٹھے گا پہلے جسے گاڑی چلانی آتی ہو حکیم کی سیٹ پر وہ بیٹھے گا جسے حکمت کی کوئی الف پہ آتی ہو وہ نہیں بیٹھے گا جو بچارہ خود اپنا علاج کروانے آیا نہیں میں سمجھا نہیں سکتا حکیم کی گتی پہ وہ بیٹھنا چاہیے جو علاج کرے جو بچارہ خود دائمی مریض ہو آیا ہو توائی لینے نر سے سازش میں مل کر اسے گتی میں بٹھا دیں اس بچارے کا کیا کام ہے کہ وہ علاج کرے جسے حکیم خود کہے کہ تو ٹھیک نہیں ہوا بیماری تیرے دل میں چوبی کی چال کی طرح چلتی ہے ایک بندہ کبلہ ساتھ نہ ہو دیں گے اس کا کیا قصور تھا یہ تو داخل ہو گیا یہ تو حکیم کا کام تھا اسے ٹھیک نہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو بچارہ سارے گھر کا سامان دے کے ہسپتال آگیا تھا اب یہ حکیم نے کام تھے اسے ٹھیک نہیں ساری ذمہ داری حکیم کی نہیں یہ نالائق تھا حکیم کہتا تھا دو دوائیاں کھا یہ کہتا تھا مجھے ایک کافی ہے کیونکہ تھندے میٹھی دوائی کھا لیتے ہیں کڑوی دوائی نہیں کھاتے ہیں اب اس کے لیے قرآن تھی میٹھی دوائی کیا حکمت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھی دنیا الیکشن کے رہ گی کہ ڈاکٹر کی تکہ پہ کون میٹھ ہے کلاس روم میں بھی الیکشن ہوگا کہ استاد کی کرسی پہ کون میٹھ ہے تابلیت دیکھی جائے مصطفیٰ کا کام گیا مصطفیٰ ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم میں اب ممبر پر بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا نہیں بیٹھے گا مدینہ تلالہ پیغمبر شہر ہے تو درمازہ میں تھے مصطفیٰ کو یہ فکر تھی کہ میں امت کو بتا کے جاؤں گے مشواب کتنی ہونی چاہیے میری امت میں اختلاف نہ ہو جائے انہیں بتا کے جاؤں کہ پانچوں دا سائز کیا ہونا چاہیے میری امت نائیوں سے لڑتی نہ پھرے انہیں ظلفوں کی تردی بتا کے جانی چاہیے یہ فکر تھی یہ فکر نہیں تھی کہ میرے ممبر پر کون بیٹھے گا وہ ساری باتیں بتا گئے یہ کوئی بات بتا کر نہیں گئے کہ میرے بات ممبر پر کون بیٹھے گا موشا تو فکر ہے کہ میرا وزیر کون چنانچہ فرماتے ہیں واج علی وزیرا من اہلی حارون اخی تو قرار دے میرے لئے ایک وزیر تو قرار دے اپنی مرضی کی مسلمان کوئی ایک آیت سمجھ لیں ایک آیت سارے شیعہ ہو جائے واج علی تو بنا میرے لئے موشا کہہ رہے تو بنا میرے لئے وزیرا ایک وزیر میرے آہلی میرے خاندان سے نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں محلوں سے بہی عادت میرے خاندان سے کوئی ایک نبی دکھا جس کا وزیر خاندان سے باہر بنا و میں نے ذریعتی ابراہیم کہتے ہیں میری ذریعت میں بھی بنائے گا ابراہیم کہتے ہیں ذریعت میں ہو موشا فرماتا ہے میرے خاندان میں ہو حارون اخی حارون کو بنا جو میرا بھائی ہے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے فیصلہ کرو موشا نے نام بھی بتا دیا کہ حارون کو بنا رشتہ بھی بتا دیا کہ میرا بھائی ہے اہدا بھی بتا دیا کہ وزیر بنا لیکن کہہ اللہ سے رہا ہے تو بنا تو جب موشا جیسا نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو مصطفیٰ کے بعد پھندے الکشل کر کے محمد کا وزیر کہچو بنا وہ تو اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا اللہ سے فرماتا ہے واجع اللی تو بنا میرے لئے موسیٰ کو فکر دی کیا مصطفیٰ کو فکر نہیں دی آپ مصطفیٰ کی دعا بھی اسی قرآن سے سکتا موسیٰ نے فرما باجع اللی وزیرا من اہلی میرے خاندان مصطفیٰ نے میرے شیعہ سنی بھائی فرما باجع اللی من لدن کا سلطان مشہیر موسیٰ فرما نے میرے خاندان سے عطا کر مصطفیٰ نے فرما اپنے پاس سے دے یا علی تیرے کیا کہے یا علی تیری عظمت کے کیا کہے یا فضیلت کے کیا کہے موسیٰ نے مانگا تھا اپنے گھر سے مصطفیٰ نے مانگا اس کے گھر سے اس نے خاندان سے مانگا تھا حرون اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا مصطفیٰ نے مانگا یہ سیدھالی کابلے میں نہ آتا بھار بھار اور جس کے پاس غیرت ہے اس کے پاس اصلی اسلام اور اگر غیرت ہو تو بندے دو منٹ میں سمجھ سکتے ابھی ایک قانون بنے بھار سٹر سٹر ٹھیک دوبارہ ان کی آپس میں کوئی بات چیز ہو تو گئی ہے ویسے لیکن شروع میں جو بات چلی تھی اس کے دہت یہ تھا کہ ڈی فائلٹر الیکشن نہیں لڑ سکتا مسلمان بہت 63 کو مان لیں ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں جو جو شرطوں میں پورا اترتا جائے ہم اسے ماننے پر دے جیسے پیجلی کا پیل دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا جو رابطہ کا ڈی فائلٹر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا جو آپ آنا نہ دے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا پھر فیصلہ کر کہ جب دی فائلٹر پاکستان میں الیکشن لڑ نہیں سکتا تو رسول کی بیٹی کے دی فائلٹر محمد کے نمبر میں چار جائے ہی ماشاءاللہ 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 شملیوں میں بیٹھ کے مزے کیے سندہ جیلی لگ لی تو سزا تین سال اس سزا کا تین سے کوئی اس نے کی سپورٹروں نے سپورٹر کے نزدیک تو کوئی نااہل نہیں سپورٹر کو ہوتی ہے اندھی محبت وہ کہتے کوئی لڑے نہ لڑے میرے والا لڑے وہ بیئے کا جابہ کرتا ہے یہ امی اگر دیگری دے دے گا کیونکہ مرید ہے لیکن دیگری جب چیک ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے کہ نکلی اور دیگری کو چیک کرتا ہے حکومت کا مہدنا آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے رضی اللہ ہونا بھی ایک دیگری ہے اور یہ اللہ مریدوں سے چیک نہیں کروائے گا حضرت زہرہ سے چیک ساتھ لکھ دیتے رضی اللہ ایک علی ہے جس کے ساتھ کرم اللہ میں نے مولی صاحب سے کہا سارے پر آ پر ہیں تو کسی اور کو بھی کرم اللہ لکھ دیگ دیگ یہ صرف علی کے ساتھ کیوں اور اس وجہ سے ہے کہ علی کا مات کبھی بھی بھتوں کے سامنے نہیں جھکا اور باقی ماضی میں اچھے برے وقت ان پر آتے رہے کیونکہ جب تک آقل نہیں تھی تاب تک کنگر کو شنگر سمجھتے تھے اور پتھر کو خالق سمجھ کے اس کے سامنے مات جھتا دیتے مجھے علی کا مات کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا تب ہی اب سوال پیتا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جھکا دو سال تک بچہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا صرف نکلی ہو جو اس کے سامنے کرتے جاؤں وہ کرتا جائے دو سال تک آپ اسے اپنی مردی کی طرح نہیں بنا جائے وہ صرف دیکھے گا بولے گا وہ جو آپ بولیں گے کرے گا جو آپ کریں گے اور طریقے وہی ہوں گے جو آپ کریں گے اور خدا کی قسم ایک واحد چیز ہے پوری نماز میں سجدہ جو بچے کو اپنی طرف کھیج لے اما نماز کرتی ہو اب نماز کرتا ہو بچے کو پتہ ہی نہیں کہ مفہوم نماز کیا ہے لیکن میرے آپ کے گھروں میں وہ مشلے پہ دوڑ گیا اور سیدھے گھر کیونکہ گھر کا ماحول ہے اگر ابو طالب بتوں کو سجدہ کرتا ہوتا تو کبھی علی باپ کی دیکھ دیکھ ہی بدوں کے سامنے بات تھا دیکھ دیتا وہ ایسا وہ فائدار ہے پیغمبر گا کہ دنیا نے اس سے حسد کیا بفادار یہ پیغمبر اس نے وعدہ کیا نا ناصر کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کر جب تک اس کے خون کا آخری کترہ موجود رہے گا کی بازت مصطفی ہوتی رہی یزید کا سپاہی کہتا ہے میں سجاد کو تازیان مار مار کے تھک گیا پھر میری جگہ پہ دوسرا آگیا میری ٹیوٹی کا بات ختم ہو گیا تازیان مار نے والا دوسرا صفحہی آگیا ظالم تھکتے تھے مظلوم وہی رہتا تھے ظالم تھک تھک کے بدل جاتے تھے میں سید جاتے کو ممبر دینے لگ مختصر سا ایک فکر آگیا دعا لینے کے لئے آخر فکر آگیا ظالم تھک کے بدل جاتے تھے مظلوم وہی رہتا تھا کہتے آج میں نے سجاد کو بڑے تازی آنے مارے کہتے میری جگہ پہ دوسرا آگیا میں اپنے گھر جانے باہر چوک پہ کھڑا کہ میرے گاؤں جانے والا کوئی دوسرا مسافر گزرے تو میں اس کے ساتھ اپنے گھر جل آگیا کہتے اچانک مجھے بڑھیا ہاتھ میں کھانا لیے کسی کو دھونڈ تیو ہی نظر آگیا اس بڑھیا کے ہاتھ میں کھانا تھا اور وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھا کہتے میں نے قریب جا کے پوچھا کسے دھون دی بڑھیا کہتے سپائی میں کسی بھوکے کو ڈھونڈ رہی تاکہ اللہ کی راہ میں کھانا کھڑے کہتے تھا میں دشمن پتہ نہیں مجھے رحم کیوں آگیا میں نے آہستہ سے کہا اگر تو میرا نام نہ لے تو یہ کھانا ان قیدیوں کو دھو تھوڑے بندوں نے میرا فکرہ سمجھائیں با افتر شاہدی جن کے دروازے پر ملائکہ روٹیا مانگنے کے لئے آتے تھے ہائے سیاست نے بنی امیہ آج وہ شریف خاندان کے لئے کھانے کی سفارش کی جانا سپہ کہتا ہے اس عورت کے چہرے پہ جلال آگی اور مجھے دیکھ کے کہ تیرے رشتہ دار ہیں سپہ کہتا ہے میں تو مار گیا رہا ہوں اس نے بھر کیوں کہتا ہے کہ میں کھانا ہی نہیں گھلاؤ یزید کا سپہ کہتا ہے تین وجوہ پہلی وجہ یہ کہتی مسلمان دوسری وجہ عبادت پہلی دو وجہ سن کے چھپ کر گئی تیسری مطاب تنب کے کہتا ہے کون سو مدینہ شفائی کہتا ہے مدینہ تو نبی محمد والا مدینہ تنب کے کہتا ہے وہاں تو میرا مرشد حسین دیکھا تجھے شرم نہیں آتی تو مدینہ میں رہنے والوں میں تازیہ نے مار داری ہے زندان کی طرف اور کہتی آئی مرشد حسین کو پتہ نہیں چلا ہوگا اگر میرے مالا حسین کو پتہ چل جاتا کیسے ہو سکتا تھا کہ مدینہ کے لوگ اور شام میں قید پڑے ہوگی دیل میں کہ دیا آج ہی خاتل ہی خونگی خود آ یا غازی کو بھیج سفار یا خود آ یا غازی کو پھیج قیدی کو جھڑاؤ کھانا لے کے زندان میں پہنچی کائنات میں کوئی بھی بچ بھوک کے کیسی چیز روٹی سامنے آجائے تو پرچاس نہیں جو بچہ جا بیٹھا تھا وہ وہ ہی بیٹھ ہو کھانا کھول کھول کے کہ دیا آؤ کھانا آخر جناب فضل سے کہتی یہ بچے کھانا کیوں نہیں کھا دو فرما مالک ان سے پوچھ ملک سب استقلال حضرت آلیہ شامل شریف فرما دو قدم پہ ہاتھ رکھ کہتی تیرے بچے کھانا کیوں نہیں کھا دو سی ازادی لوگ فرما دی پہلے تو بتا تو کھانا کھلانا جو چاہتی اب آگے کہتی مفت نہیں کھلاتی پہلے دعا آمد آتی بی بی زینب فرما دی پہلے دعا آمد 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 مجھے قرآن کی قسم زندان میں ضعیفہ کہتی بی بی دعا ماند میرا حشین سلامت رہے دعا ماند اللہ تمہارا مات تم بی بی زینب آلیہ تو چپ رہی شکینہ سے برکاش نہ رو کہتی کون شی دعا منگ رہی ہے تیرا حشین سے کیا طائل دیکھ کہتی بی بی میں بیمار ہو دی دنیا کی حکیمہ نے جواب دے دیا تھا میرا بابا مجھے مدینہ لے گیا ہم رسول کی جہر میں گئے رسول نے پوچھا کہاں سے آئے ہو ہم نے کہا شام سے پیغمبر نے سلمان کو بھیجا جاؤ میرا حسین کو لیا حسین کی نرمان آئی جب ہم نے پیغمبر کو اپنا شہر بتایا کہ ہم شام سے آئے ہیں تو رسول نے کہا جاؤ کوئی حسین کو بلا کے لیا یہ حسین کی مہمان آباد کے کہتے یہ ضعیفہ حسین نے رسول کی چھولی میں بیٹھ کر ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی میں صحت نمد ہو گئی وہ دن اور آج کے دن ہر چمہ رات کے ریبی پکاتی موک خود کھلاتی کہتے دیا کرو چار سال کی سکینہ قریب آگے کہتے آج کے بعد حسین کی ستنگی کی دعائے مانگ میں چھوڑ گئے ضعیفہ طلب کی کہتے اللہ مان کیوں نہ مانگ رو کے سکینہ کہتے جس کی تو ستنگی مانگ رہی ہو میں چار قطمہ پہ تھڑی ہو کے قاتل کی منت کر دی مانگ لاما eventual کی ہ ہ امیدارا